بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زکریہ اگرین فرمیشن یوٹیوب چینل جن بھائی انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈرل کاشتہ گندم ہوتی ہے اس کے اندر کون سی خاتے ڈالی جائیں جس سے جو ہے وہ زیادہ پیداوار ملے اور دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈرل کاشتہ گندم زیادہ پیداوار دیتی ہے یا اس کے مقابلے میں چھٹا کاشتہ گندم زیادہ پیداوار دیتی ہے دیکھیں ڈرل چاہے آپ ریویتی کریں چاہے آپ جو ہے زیرو ٹیلیٹ ڈرل کریں تو اس کی جو پیداواری پوٹنچل ہے وہ چھٹا کاشتہ گندم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے چھٹا کاشتا گندم جو ہے اگر آپ اس کے اندر فرٹی لازر زیادہ استعمال کریں گے تو وہ گر جاتی ہے چھٹا کاشتا گندم کے اندر آپ صرف ساٹھ دن کے اندر جو ہے وہ فرٹی لازر استعمال کر سکتے ہیں یوریا خاص کر یوریا ساٹھ دن کے بعد آپ اس کے اندر اگر استعمال کریں گے تو وہ گندم اگر بھاری ہوگی تو وہ ضرور گرے گی اگر بھاری گندم نہیں ہوگی تو پھر آپ ستر دن کے بعد بھی اس کے اندر جو ہے وہ فرٹی لازر استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ڈریل کاشتہ گندم ہے اس کے اندر آپ جو یوریا ہے وہ ساڑھ دن کے اندر اندر جتنی زیادہ ڈال سکتے ہیں ڈال لیں اور اگر ساڑھ دن کے بعد بھی اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قد جو ہے وہ ذرا کم ہے یا اس کے ٹلر جو ہے وہ ذرا کم ہے تو آپ اس کے اندر پھر بھی یوریا ڈال سکتے ہیں وہ نہیں گرے گی کیونکہ ڈریل کاشتہ گندم جو ہے اس کی جڑ گہری ہوتی ہے جڑ گہری ہونے کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ اس گندم کی قد جو ہے وہ چھٹا کاشتہ گندم کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ڈریل کاشتہ گندم کی تو اس وجہ سے بھی وہ گندم نہیں گرتی اور تنہ جو ہوتا ہے ڈریل کاشتہ گندم کا وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ ساڑھ دن کے بعد بھی ڈریل کاشتہ گندم کے اندر جو ہے وہ یوریا ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ڈریل کاشتہ گندم کاش کی ہوئی ہے اور اگر آپ کی فضل جو ہے ساڑھ دن سے اوپر ہو چکی ہے اور اگر آپ نے اب پانی لگانا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر ایک بوری نیٹروفاس سرسند اور اس کے بعد جو ہے ایک بوری اس کے اوپر یوریا چھٹا کر دیں چاہے گندم کی قد زیادہ بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو آپ اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں اگر گندم ساڑھ سے لے کر اسی دن کے درمیان ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے نیٹروفاس کے ایک بوری پہلے پانی لگانے سے پہلے ساتھ میں سلفر استعمال کریں اس کے دو پیک ایک ایک کیجی والے اور اس کے بعد جب آپ پانی لگا لیں تو آدھی سے لے کر ایک بوری جو آپ زبردست یوریا ہے وہ آپ چھٹا کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو اس نے بعد میں ٹلر نکالے ہیں وہ ٹلر بھی بلکل برابر ہو جائیں گے اور ستہ بلکل برابر لگے گا اور سب سے بہت سب سے بڑی جو خوبی ہے ڈرل کاشتا گندم کی وہ یہ ہے کہ ڈرل کاشتا گندم کے ستے برابر ہوتے ہیں اور کھیت میں اس کا سائز بلکل برابر ہوتا ہے فصل ایک جیسی ہوتی ہے اونچی نیچی فصل نہیں ہوتی جبکہ چھٹا کاشتا گندم میں جو ہے وہ فصل اونچی نیچی ہو جاتی ہے جہاں پر بیچ زیادہ چلا جائے تو وہاں پر سیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے چھاؤں زیادہ رہتی ہے اس وجہ سے نمی بھی زیادہ رہتی ہے زمین میں اس جگہ تو پھر اس جگہ سے وہ قد زیادہ کر لیتی ہے اور جہاں پر نمی کم ہوگی سیڈ کم جائے گا تو وہاں سے وہ قد کم کر لے گی جبکہ ڈرل کاشتا گندم میں سیڈ بلکل برابر جاتا ہے تو نمی کا تناسب زمین کے اندر بلکل برابر رہتا ہے اس کی وجہ سے وہ قد بھی بلکل برابر کرتی ہے یہ بھی ایک مین وجہ ہے کہ اس وجہ سے ڈرل کاشتا گندم نہیں گرتی تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے ڈرل کاشتا گندم کاش کی ہوئی ہے تو پھر آپ ہیوریا استعمال کریں کیونکہ ہیوریا جو ہے یہ جو فلیگ لیف نکلے گا اگر ہیوریا نیڈروجن کی کمی ہوئی تو فلیگ لیف جو ہوتا ہے اس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اگر فلیگ لیف کا سائز چھوٹا رہ جائے اور آپ نیچے سے جتنی بھی کھادیں استعمال کی ہوئی ہوں تو وہ کبھی بھی آپ کو زیادہ پیداوار نہیں دے گی اگر آپ نے زیادہ پیداوار حاصل کرنی ہے کیونکہ چھٹا کاشتا گندم آپ کو ساٹھ سے لے کر پینسٹھ من تک زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکتی ہے اور آپ اتنا ہی فلیگ لیزر استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ فلیگ لیزر استعمال کریں گے ستر من پیداوار حاصل کرنے کے لیے تو گندم گر جائے گی اُلٹا اس کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن جو ڈریل کاشتا گندم ہے اس کے اندر آپ چاہے جتنا فلیگ لیزر استعمال کریں گے اگر موسمی حالات بہت زیادہ خراب نہ ہو جائیں تو پھر یہ گندم ایسے نہیں گیرے گی تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نیٹرو فاس استعمال نہیں کر سکتے نیٹرو فاس مہنگی ہے آٹھ ہزار روپے کی بوری ہے ایک سر سبز اور اس کے ساتھ آپ یوریا بھی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کریں کہ ساٹھ دن سے لے کر جو ستر دن کے درمیان گندم ہے آپ اس کے اندر ڈیڑھ بوری جو ہے وہ کین گوارہ استعمال کر لیں کین گوارہ استعمال کرنے سے بھی جو ہے وہ گندم بہتر ہو جائے گی اور اس کا جو فلیگ لیف نکلے گا وہ صحت مند ہوگا اور ذرا بڑا ہوگا کیونکہ جو فلیگ لیف چھوٹا نکلے گا اور صحت مند نہیں ہوگا جو فلیگ لیف چاہے آپ نے جتنی مرضی نیچے فاس فورس دی ہوئی ہو پوٹاش استعمال کی ہوئی ہو اس سے کوئی فیدہ حاصل نہیں ہونے والا ایک بات ذہن میں رکھیں جب گندم گوب کی حالت میں ہوتی ہے تو اسے فاس فورس پوٹاش اور نیٹروجن تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے میکرو نیوٹرینٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ سلفر ساتھ میں استعمال کریں گے تو زمین میں موجود میکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہو جائیں گے فصل کو تو آپ کوشش کریں کہ جو ڈریل کاشتہ گندم ہے اسے آپ جب بھی آپ پانی لگائیں گوب کی حالت میں تو گوب کی حالت میں آپ جو ہے اسے پوٹاش فاس فورس اور نیٹروجن تینوں چیزوں کا استعمال کرائیں اگر آپ نیٹرو فاس استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو الگ سے جو ہے وہ زیادہ یوریا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیٹروجن اگر آپ نیٹرو فاس ڈال رہے ہیں تو ساتھ میں آدھی بوری جو ہے وہ یوریا استعمال کریں کم از کم آدھی بوری اور اس کے ساتھ جو ہے آپ تقریباً دس سے لے کر بارہ کیجی جو ہے وہ آپ پوٹاش استعمال کریں اگر آپ کا بھاری سوئل کا رکبہ ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اگر بھاری سوئل کا رکبہ نہیں ہے ریتلا رکبہ ہے تو پھر آپ وہاں پر آٹھ کیجی پوٹاش استعمال کریں آٹھ کیجی پھر آپ اگلے پانی پہ استعمال کریں اور آٹھ کیجی پھر اس سے اگلے پانی پہ استعمال کریں کیونکہ جہاں پہ ریتلا رکبہ ہوگا وہاں پہ گندم کم از کم پانچ سے لے کر آٹھ پانی لیتی ہے خاص کر تھر لیریا میں تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کا بھاری سویل کا رکبہ ہے تو اس کے اوپر تو آپ پھر نیٹرو فاس کے ایک بوری پوری دیں ساتھ میں ہیوریا کے بھی پوری بوری استعمال کر دیں اور اس کے ساتھ جو ہے پوٹاش بھی آپ استعمال کریں تقریباً دس کے جی اور اگر آپ کا ریتلا رکبہ ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ ایک بوری نیٹرو فاس کے ساتھ آدھی بوری ہیوریا جو آپ نے اوپر سے چھٹا کرنی ہے اور پوٹاش جو ہے آپ نے آٹھ کے جی وہ نیٹرو فاس کے ساتھ یا تو فلڈ کر دیں اگر آپ فلڈ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ پانی سے پہلے چھٹا کر گے اوپر سے پانی لگا دیں اور آپ کوشش یہ بھی کریں کہ نیٹرو جو آپ نے پوٹاش ڈالنی ہے وہ پوٹاشم سلفیٹ کی بجائے آپ پوٹاشم نیٹریٹ استعمال کریں اس کے علاوہ جو بھائی زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہیں آپ ان سے چاہے رابطہ کر سکتے ہیں کبھی بھی اکیلے فلڈی لیزر سے زیادہ پیداوار حاصل نہیں ہوتی اس سے گندم گر بھی سکتی ہے آپ نے اگر اسیمن پیداوار حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو نپک کے سپریہ کرنے پڑیں گے ساتھ میں پوٹاشم نیٹریٹ کے بھی سپریہ کرنے پڑیں گے وہ طریقہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اگر آپ کی گندم جو ہے ساٹھ دن سے اوپر ہے تو پھر آپ دو کے جی انپک استعمال کریں انپک اگر استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ پوٹاشم نیٹریٹ ایک کے جی کا سپریہ کریں ساتھ میں آپ بران جو ہے وہ سو سے لے کر دو سو گرام استعمال کریں اور اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ کی گندم کچھ کمزور ہے تو پھر آپ یوریا کے سپریہ بھی کر سکتے ہیں تین سے لے کر چار سپریہ آپ یوریا کے بھی کر سکتے ہیں اور جس طرح سے آج کل دھوند کا موسم چل رہا ہے تو جیسے ہی دھوند ختم ہو اور دھوپ نکلے تو گندم کو جو ہے اس کا کلر اچھا کروانے کے لیے اور اس کا فلیہ کلیف اچھا نکلوانے کے لیے سیحت مند نکلوانے کے لیے آپ ایک کوانٹس کا سپریہ ماریں اور دس دن کے بعد اس کے اوپر ایزہ بیان یا ایمبیشن سپریہ کر دیں اس سے جو ہے گندم کا جو فلیہ کلیف ہے وہ بہتر نکلے گا اور آپ کو اچھی پیداوار بھی اس سے حاصل ہو جائے گی